ایک اور سا بھی آئے میرے سا بھی کیا پرشانی ہے صحابی کہنے لگے آمنہ کے لار میرے گھر ایک بڑی ماں موجود ہے آقا میرے سوا اس کا کرنے والا کوئی نہیں آقا اگر میں مدام جہاد پہ جاتا ہوں تو میری امہ کا کیا بنے گا اللہ کے مغبوب میں تو تیار ہوں لیکن آقا بتائیے نہ میرے لیے کیا حکم ہے اس کا مجھے کوئی حل بتا دیجئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا میرے سا بھی جا تو اپنے گھر چلا جا اپنے گھر جا کے ماں اپنی ماں کی خدمت کر تجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے سا بھی کی آنکھوں سے آنسوں جھری ہو گئے کہنے لگے اللہ کے مغبوب آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جہاد کرنا کتنا بڑا عجر اور سواب ہے آقا میں اس سواب سے تو محروم رہ جاؤں گا اللہ کے مغبوب مجھے تو یہ سواب اور عجر نہیں ملے گا آپ کا ساتھ ہو میدان جہاد ہو اللہ کے مغبوب میں اس سواب سے محروم رہ جاؤں گا ماں باپ کی خدمت علسان کو بڑے بڑے مقام پہ پہنچا دیتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بڑے بڑے درجے دلوا دیتی ہے صحابی کہتے ہیں آقا میں تو اس سواب سے محروم رہ جاؤں گا اللہ کے مغبوب نے فرمایا میرے صحابی جا تو اپنے گھر چلا جا اپنی ماں کی جا کے خدمت کر گھر بیٹھ کے اپنی ماں کی خدمت کرنا تیرا کام ہے میں محمد کے ساتھ میدان جہاد میں جہاد کرنے کا سواب دے دینا میرے رب کا کام ہے دنیا والوں ماں باپ کی خدمت انسان کو بڑے بڑے مقام پہ پہنچا دیتی ہے انسان کو بڑے بڑے درجے دلوا دیتی ہے